پاکستان خطے میں تناؤ نہیں چاہتا دنیا میں آمن اور خوشحالی کے خواہاں ہیں سیوسر لینڈ سے سیاحت کو فروغ دیں گے جدید ٹیکنالوجی اور دیگر شعبوں میں تاون کو مزید بڑھائیں گے وسیر آسم کا تقریب سے خطاب پاکستان اور سیوسر لینڈ میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے تاون کی مفاہمتی یاد داشت پر دستخط تو اس وسیر خارجہ کا پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کے عظم کا اظہار لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش نشیبی علاقے زیرے آپ کرنٹ لگنے اور چھتیں گرنے کے واقعات ایک شخص جانبہا تیرہ زخمی پنجاب کے دیگر کئی شہروں میں بھی بادل کھل کر برسے کراچی ائرپورٹ کی حدود میں موسیلہ دھار بارش، فلائٹ آپریشن روک دیا گیا ملیر میں بھی بادل برسے، ستور دیوسائی نیشنل پارٹ میں برف باری، موسم سرد، پہاڑوں نے سفیر چادر اڑنی قومی ٹیم کرکٹ وال کپ میں شرکت کرے گی یا نہیں وزیراعظم نے فیصلے کے لیے ہائی پروفائل کمیچی قائم کر دی وزیر خارجہ بلاول بھٹو سربراہ مقرر ممبران میں وفاقی وزراء رانہ سناؤلہ، آسم نظیر تارر، احسان مزاری، مارم آرنگ زیب شامل، آسد محمود، امین الحق، قمر زمان کائرہ، تارک پاتمی، قومی سلامتی کے اداروں کے سربراہان، سیکیٹری خارجہ بھی حصہ عالمی کپ پانچ اکتوبر سے بھارت میں شروع ہوگا، پاک بھارت چاکرہ پندر اکتوبر کو احمد آباد میں شیدی اول ٹیم کی شریلنکہ روانگی سے قبل چیرمن پی سی بی مانشمنٹ کمیٹی کا کپتان بابر آسم کو ٹیلی فون نیک خواہشات کا اصحار توقع ہے ٹیم دورہ شریلنکہ اور ایشیا کپ میں پاکستان کے لئے کامیابیاں سمیٹے گی، زکاہ اشرف کی گفتگو، کپتان بابر آسم کی زکاہ اشرف کو عہدہ سنبھالنے پر مبارک بات آپ کے پچھلے دور میں بھی پاکستان نے ایشیا کپ جیتا تھا، انشاءاللہ اس بار بھی ایشیا کپ جیت کر پاکستان لائیں گے، بابر آسم پور امید شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کا نو مائے واقعات سے لا تعلقی کا اظہار ہمیشہ اداروں کا احترام کیا، قانون کی اکمرانی پر یقین رکھتا ہوں، نو مائے کو ہونے والے واقعات قابل مزمت ہیں شاہ محمود قریشی کا بیان کلمبان، آسکری ٹاور جلانے سے کوئی تعلق نہیں، نو مائے واقعات کی کئی بار مزمت کی لا تعلقی کا اظہار بھی کیا ماضی بیداغ ہے، نو مائے کی کسی سرگرمی میں ملاوث نہیں ہوں، آسد عمر کی جے آئی ٹی کو دیے گئے بیان کے مندرجات بھی سامنے آ گئے اس فحقام میں باکستان پارٹی کا آئندہ ہفتہ الیکشن کمیشن میں ریجسٹریشن کا اعلان ماضی میں نوجوانوں کی منفی ذہن ساسی کی گئی مستقبل کے لیے روڈ ماپ ٹیک کرنے جا رہے ہیں، معاشی ادم اس فحقام کو خوشحالی میں تبدیل کریں گے فردوح ساشی قوان کی پریس کانفرنس بلدیاتی امیدواروں کو اختیارات نہیں دیے جا رہے کیا مرتضی وحاب ہر جگہ خود جا کر کچھرا اٹھائیں گے جماعت اسلامی کے چیئرمن اور وائز چیئرمنز کو مسائل کا سامنا ہے کراچی کے لوگوں کے لیے تعلیم ہے اور نہ نوکریان سندھ حکومت افسران کو بے دخل کر رہی ہے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ سایم رحمان کی پریس کانفرنس موسیقی موسیقی